اکثر احباب یہ سوال کرتے ہو نظر آتے ہیں جس زکاة کہاں پہ دینی چاہیے تو زکاة کے مسارف جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورة توبہ کے آیت نمبر ساٹھ میں ارشاد فرمائے وہ کون کون سے ہیں سمات فرمائیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورة توبہ کے آیت نمبر ساٹھ کے اندر زکاة کے آٹھ مسارف بیان کیے ہیں نمبر ایک پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زکاة صرف اور صرف فقراء کے لیے ہے فقیروں کے لیے ہے فقیروں کے لیے زکاة ہے نمبر دو پہ زکاة صرف اور صرف مسکینوں کے لیے ہے نمبر تین زکاة صرف عاملین کے لیے ہے نمبر چار زکاة محلفت القلوب کے لیے ہے نمبر پانچ غلاموں کو ازاد کرنے کے لیے ہے نمبر چھے مقروض جو لوگ ہیں ان کے کرزے کو اتارنے کے لیے نمبر ساتھ فی سبیل اللہ نمبر آٹھ پہ ہے مسافروں کے لیے زکاة ہے اب ان آٹھوں چیزوں کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوا نمبر ایک پہ ہے زکاة فقیروں کے لیے ہے فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ اس بندے کو فقیر بولتے ہیں اور زکاة فقیر کو دی جا سکتی ہے نمبر دو پہ زکاة ہے مسکین لوگوں کے لیے مسکین اسے کہتے ہیں جس بندے کے پاس مال تو ہو لیکن اتنی کم مقدار میں ہو کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکے نمبر تین پہ ہیں عاملین وہ لوگ جو لوگ مداریس کے لیے یا کسی اور ادارے کے لیے زکاة کو اکٹھا کرنے میں مشغول ہیں ان لوگوں کی تنخواہ زکاة کے پیسوں میں سے دی جا سکتی ہے نمبر چار پہ ہے محلفت القلوب یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے پکہ کرنے کے لیے زکاة کے پیسے دی جا سکتے ہیں نمبر پانچ پہ ہیں جو لوگ غلام ہیں غلاموں کو ازاد کرنے کے لیے زکاة کے پیسے دی جا سکتے ہیں نمبر چھے پہ اگر کوئی بندہ مقروض ہے آپ اس کے کرزے کی ادائیگی کر سکتے ہیں زکاة کے پیسوں سے تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر عمل ہے اور نمبر ساتھ پہ ہے فی سبیل اللہ اس کے اندر دو طرح کے لوگوں کا شمار ہے نمبر ایک تو وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ کی را کے اندر جہاد کرنے کے لیے نکلی ہوئے آپ ان کو بھی زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں بلکل اسی طرح نمبر ساتھ میں دوسرا بندہ جو فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے وہ طالب علم ہے طلابہ ہیں دینی مدارس کے طلابہ جو گھر بار کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے مدارس میں ڈیرہ کرتے ہیں ڈیرہ لگاتے ہیں ان طلابہ کو بھی آپ زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں اور آخر پہ نمبر آٹھ ہے کہ نمبر آٹھ آپ مسافروں کو زکاة دے سکتے ہیں یہ وہ مسافر ہے جس کی وہ خود وہ خود صحبہ نساب ہے لیکن اس کے جیب میں سے پیسے ختم ہو گئے چوری ہو گئی کوئی وجہ بن گئی تو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ اس کو کرائے کے لیے پیسے دے سکتے ہیں یا آپ ان کی مدد کرنے کے لیے اس مسافر کو بھی زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں اب آخر میں کچھ حبابی سوال بھی کرتے ہیں جی زکاة دینے کا بہترین بہترین جگہ بہترین پوائنٹ کونسا ہے کہ جہاں پہم زکاة کو جا کے ادا کر سکیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دو مقام ایسے ہیں جہاں پر اگر آپ زکاة ادا کرتے ہیں تو آپ کو دورہ عجل ملے گا نمبر ایک پہ آپ کے غریب رشتہ دار ہیں اگر آپ ان کو زکاة دیتے ہیں تو ابھی دورہ عجل ملے گا دورہ عجل کس طرح ملے گا نمبر ایک زکاة کو ادا کرنے کا ثواب آپ کے لئے ہوگا نمبر دو آپ ان پر صلح رحمی کر رہے ہیں شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں محبت کا معاملہ کر رہے ہیں اس چیز کا بھی عجل آپ کو ملے گا بلکل اسی طرح دوسرا بندہ کونسا ہے دوسرا مقام کونسا ہے دوسرا مقام مداریس کے طلابہ ہیں اگر آپ مداریس کے طلابہ کو زکاة کے پیسے دیتے ہیں تو یہاں پر بھی دورہ دورہ آپ کو عجل ملے گا اس کی وجہ یہ ہے نمبر ایک زکاة کو ادا کرنے کا عجل آپ کے لئے ہے نمبر دو ان طلابہ کو زکاة کے پیسے دینے کی وجہ سے ان کی کفالت ہوگی کھانے پینے کا انتظام کیا جائے گا پہننے کا انتظام کیا جائے گا ان کو قرآن اور کتب لے کے دی جائیں گی ان کی کفالت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا تو زکاة کے آٹھ مسارف ہیں آٹھوں میں سے جو دو سب سے زیادہ بہترین جن میں ڈبل ڈبل اجراب لوگوں کے لئے ہیں وہ نمبر ایک غریب رشتہ دار ہیں نمبر دو مداریس کے طلابہ ہیں اور مداریس کے طلابہ کو ہر لمحہ آپ یاد رکھیں کیونکہ یہی لوگ دین کے وارث ہیں یہی لوگ دین کی خدمت کو کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے